بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا تمیمداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اس وظیفہ کو دس مرتبہ پڑھا تو اس کو چار کروڑ نیکیاں دی جائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک له لا شريک له الہا واحدا احدا سمدا لم يتخذ سمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يقل لہو کفوہ احد آیت کریمہ ہر مشکل کا وظیفہ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جس مشکل کیلئے آیت کریمہ پڑھے گا تو اللہ عز و جل اس مشکل کو دور فرمائے گا اور یہی مفہوم قرآن پاک میں بھی موجود ہے موسیقی